ایور ڈیٹ رائز ڈو تھاؤسنٹ ٹونٹی چھئی تو کہانی شروع خطر نام چنگلوں کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جہاں پر ہم ایک عجیب سا گھر دیکھتے ہیں ادھر اس گھر میں تین دوست چھوٹیاں منانے آئے ہوئے تھے یہ گھر مہر کے کنارے تھا یہ گھر دو دوستوں بیٹھے بہت زیادہ مستی کر رہے تھے پر ان کی ایک دوست گھر کے اندر تھی جس کا نام جیسکا تھا اس کی حالت بہت خراب تھی اب جیسکا کے پاس اس کے دوست آتی ہے جو اس کے ساتھ خوب مستی کر رہی تھی ان سے ایک کتابیں پڑھ کر سناتی ہے پڑھنا جانے ایک دم سے جیسکا کو کیا ہو گیا تھا وہ اپنی عجیب سی آواز میں اس کتاب کو پڑھنے رکھتی ہے جیسکا کی آواز کو سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی اور بھول رہا ہو اسے الڈیا بھیانے لگتی ہے اس کی آنکھوں کا رنگ پتل گیا تھا جس کے بعد ہے جانک سی وہ اپنی دوست کے بالوں کے جلد کو اس کی سر سے اندر کر دیتی ہے اور باہر جا کر اپنے دوسرے دوست کا سر اس کے جسم سے اندر کر دیتی ہے اس نے اپنے دونوں دوستوں کو مار دیا تھا جس کے بعد ہم جیسکا کو ہوا میں ارتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کی دوست جو روتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی اب تک تو آپ لگوں کو یہ بازمج نہیں آئی ہوگی کہ جیسکا کون تھی اور ان تینوں دوستوں کے ساتھ آخر کا ایسا ہوا کیوں تھا یہ سب جاننے کے لیے ہماری کہانی ایک دن پیچھے جاتی ہے جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا تو ہم ایک پرانے بیلٹنگ کو دیکھتے ہیں جس کے ایک اپارٹمنٹ میں ایلی ران کی عورت اپنے تین بچوں کے ساتھ را کرتی تھی وہ اپنے ہسپنٹ سے الگ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی ایک رات ایلی کے بین اس کے گھر پر آتی ہے جس کا نام بیت تھا بیت ایلی کے گھر پر آ کر اس کے بچوں کو توفے لیتی ہے جو ان کے لیے لائی تھی بیت ایلی کے ہسپنٹ کے لیے بھی توفے لائی تھی کیونکہ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اس کے بین اپنے ہسپنٹ کے ساتھ نہیں رہتی جو بیت ایلی سے اس کے ہسپنٹ کا پوچھتی ہے تو ایک اداسی والا محول بن جاتا ہے اسی لیے ایلی اب بیت سے بات کرنے کے لیے اپنے بچوں کو پاہر پیسہ لینے کے پاہر میں پیچ دیتی ہے تاکہ یہ اکیلے میں اپنی بہن سے بات کرسکے کئی جو بیت کو اپنی بہن کے ہسپنٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے بیت اپنے بہن سے کہتی ہے کہ اسے اس بارے میں اسے بتانا چاہیے تھا اگر بچے جو پیسہ لینے کر واپس آ رہی تھی تو اچانک سے آلت کوئی زنسل آ گیا تھا ایلی کے تینوں بچے کار پارکنگ میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر پاس سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اگر بات سے فتنی سے نہیں تھی ایلی کا بڑا بیٹا دینی دیکھتا ہے یہ زنزل آنے کی وجہ سے کار پارکنگ میں ایک بہت بڑا سوراہ ہو گیا تھا اتنا بڑا کہ وہ اس کے اندر پر جا سکتا تھا اب دینی یہ سب دیکھنے کے اندر کیا ہو سکتا ہے وہ سنا کے اندر چلا جاتا ہے جا پر اسے کچھ کتابیں اور ریکارڈڈ آڈیو ٹیپس ملتی ہیں اور ٹیپ کے اوپر پارٹ وان ٹو اور ٹھری بکھا ہوا تھا اسے کچھ پریسٹ فادر کے تصویریں بھی ملی تھی ساتھے اسے وہاں پر بہت سے ہوری کراس پر نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر یہ بات تو صاف تھی کہ یہاں پر اسے بری طاقت کو قید کرنے کا ایک سوسزم جادو کیا ہوگا وہی پر وہی ایک قبر کو بھی دیکھتا ہے جس میں سے جیزیس کراس کے بھی نورتی نکلتی ہے اسے اس قبر سے ایک کتاب بھی ملی تھی جو کپڑے میں ڈھامپی ہوئی تھی رنی بینا کچھ جانے اسے اپنے ساتھ رہ جاتا ہے ادھر اوپر ان کی مام ایلی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے ٹی وی پر اس قبر کو سنا تھا یہ سلسلے کی وجہ سے آس پاس کے بیٹنگز کو بہت مقصان ہوا ہے اس لیے ایلی اپنے پڑوس میں دھڑکے کے پاس جاتی ہے اسے اپنے بچوں کو دھوننے کے لیے مدد مانتی ہے ساتھ ایوہ پر ایک بزرگ لیڈی بھی تھی مگر تھوڑی ہی دیر بعد ایلی کے بچے لیفٹ سے گھر میں آگئے تھے جنہیں دیکھ کر آنے بہت ڈانٹی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ جب سلسلہ آئے تو لیفٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک ساتھ رہ کر وہ اپنا کام کرنے یونڈرے کے لیے کپڑے نیکر لیفٹ سے جانے والی تھی ادھر ڈینی اس کی تاب کو اور جو آڈیو ڈیپس اسے ملی تھی پڑے نیکر پنگے میں چلا چاہتا ہے اور وہ اس کی تاب کو کھول لے کے کوشش کر رہا تھا پر وہ نہیں کھلتی کیونکہ وہ کتاب مو کھیلے دانتوں سے بند تھی اس کی تاب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کا مو ہو تبھی اس کی انگری ان لوکیلے دانتوں پر لگ جاتی ہے جس سے خون آنے لگا تھا جو اس کی تاب پر پکٹا ہے پر حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ کتاب اس کی خون کو اپنے اندر جزب کر لیتی ہے اور تبھی وہ کتاب کھل پہ گئی تھی ہم دیکھ پاتے ہیں جس میں عجیب عجیب طرح کی تصویریں تھی جیسے کوئی کسی پر جادو کر رہا ہوں دینی اس کتاب کو تو نہیں پڑتا پر جو اسی آڈیو ڈیپس ملی تھی انہیں چلا کر سننے لگتا ہے جس میں پہلی آڈیو ڈیپ میں ایک فادر تھی جو بتا رہے تھی کہ ہم نے اپنی ساکھیوں کے ساتھ تھی کہ یہ کتاب انہیں ملی کہاں سے تھی پر اچانک سی وہ آڈیو ڈیپ میں سے ایک دن مانی کباز آنے لگتی ہے جیسے کوئی کانی طاقت اس میں قید ہو اور پاہر آنے کی کوشش کر رہی ہو دینی اس ڈیپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے پر نہیں روپ پاتا تبھی ہم دیکھ پاتے ہیں کانی طاقت اس ڈیپ سے آساتھ ہو کر لیسک میں ایلی کے اندر آگئی تھی جو آتی ہی ایلی کی ہڈیوں کو بڑی طرح سے توڑ دیتی ہے اور اسے بہت ہی بھی رہ میں سما رہی تھی دینی ادھر آڈیو ٹیپ کو روپنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر نہیں کر پاتا اتنے میں انہیں گھر کی نلائٹ پر چلی جاتی ہے اور تیتاب کے صفحے بھی خود بہت پلٹنے لگے تھے ایلی کی بڑی بیٹی جو پلائٹ کو چیک کرتی ہے تو ہر طرف لائٹ تھی سوائے ان کے گھر کے اس کا مطلب جو کچھ بھی کلت ہو رہا تھا وہ صرف ایلی کی گھر میں تھا تھوڑے دیر بعد ایلی اپنے گھر واپس آ جاتی ہے جو دیکھنے میں تھوڑا ٹھیک لگ رہی تھی اور وہ چل کر اپنے گھر آئی تھی مگر تھوڑے دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب ایک کالی طاقت اس کے اندر تھی اس میں ایلی کی ہڈیوں کو توڑ دیا تھا مگر ایلی بلکل ٹھیک چل پا رہی تھی اور کچھن پہ جا کر انڈے پکانے لگتی ہے جب اس کے پاس اس کے بہن آتی ہے اور اسے پلاتی ہے تو تب ہی وہ الڈیا کرتی ہے اور عجیب سا پر تھاؤ کرنے لگی تھی ایلی جب تھوڑا ساتھ میں خوش کے اندر آتی ہے تو وہ صرف اکنا کہتی ہے وہ میں اندر ہے اسے میرے بچے کو کوئی نقصان مت پہنچانے دینا اکنا کہہ کر وہ بھی ہوش ہو گئی تھی وہ نیچے کر جاتی ہے ایلی کے بہن اور اس کے بچے اسے ہاسپیٹر میں جانے لگتے ہیں پر سب بھیفٹ میں جانے سے ڈر رہی تھی اور سلسلے کی وجہ سے سیڑیا میں چھوڑ چکی تھی خیر یہ سب مل کر ایلی کو کمرے میں کھٹا دیتے ہیں اب اتر ان کے پڑوس کا وہی یڑکا جس سے ایلی نے اتنے بچے کو دھوننے کے لیے مدد مانگی تھی وہ ایلی کے آنکھوں کو بند کرتا ہے مگر وہ تو بارہ کھل جاتی ہے وہ پھر بند کرتا ہے وہ پھر سے کھل جاتی ہے یہ سب مل کر ایلی کے لیے پھر کرتے ہیں کیونکہ میں لگ رہا تھا کہ وہ مرنے والی ہے تب اس کے پاس اس کے بہن بیٹھتی ہے اور اسے یہ بتانے لگتی ہے کہ وہ اسے کتنا پیار کرتی ہے تب بیٹھ کے فون پر بیٹھ پچھتی ہے جو کون کسی اور کی نہیں بلکہ ایلی کی تھی جو اپنی بہن سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا جسم جڑ رہا ہے اسے کوئی بچائے اور تب ہی وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتی ہے جب بیٹھ اپنی بہن کے جسم کو ہاتھ لگا دی ہے تو واقعی اس کا جسم گرم تھا ایسا نگ رہا تھا کہ جیسے اس کا جسم آگ میں چل رہا ہوں تب بیٹھ اسے بات ٹپ میں لے جاتی ہے تب ہی اچانک سے ایلی پانی سے نکل کر دیوار پر چلنے لگی تھی اور اکنی زور سے چیختی ہے کہ سبھی اس کے چیخت سن کر بے ہوش ہونے والے تھی ساتھ ساتھ بات ٹپ میں جو پانی تھا وہ بھی اُبل رہا تھا ایلی ایک ایک کر کر سبھی پر حملہ کرتی ہے وہ اپنی بیٹی کو ماننے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اس کا بیٹا ڈینی ایلی کو پیچھے کرتا ہے کیونکہ وہ جان بہتا تھا کہ اس کے مام کے اندر کوئی کانی طاقت آ گئی ہے یہی پر ایلی اپنے پڑوس میں رہنے والے یڑکے کے آگ کو بھی نکال دیتی ہے اور دوسری پڑوسی کے موں میں تھاک دیتی ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کر بیٹ اپارٹمنٹ کے دروازوں کو بند کر دیتی ہے اس کے ساتھ ایلی کے بچے بھی تھے اب بیٹ ایک سراغ سے دیکھتی ہے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ایلی نے سب کو مار دیا تھا دائر ایلی کے بیٹی اپنے بھائی ڈینی سے لڑتی ہے کیونکہ وہ بھی جان دیتی کہ سب کچھ اسی کے وجہ سے ہوا ہے اس نے ٹیپ ریکارڈر کو چلایا تھا اور اس جادوئی کٹاپ کو کھولا ہے اگر یہ سب آپس میں جڑائی کر رہی تھے ادھر ایلی اپنے سب سے چھوٹی بیٹی کو اپنی باپوں میں پہلا پسلا کر اس سے تھوڑا سا گیٹ کھولوا لیتی ہے ایلی کے بڑی بیٹی کے ساتھ بھی ابھی جیپ ہونے لگا تھا اس کے چیرے پر جیپ سے نشانہ رہی تھی اور موسی کھڑے نکلتے ہیں جبت ایلی کے بڑی بیٹی کے پاس جاتی ہے تو وہ کچن بھی کانچ کے ٹکڑے کھا رہی تھی اس کا مطلب وہ بھی اس کانی طاقت کی کنٹرول میں تھی جس کانی طاقت کی کنٹرول میں ایلی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ایلی کے بڑی بیٹی بھی اس کی طرح پوسنسٹ ہو چکی تھی وہ اپنی آٹھیں بیٹ پر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی اپنے بہن کو مارنے کے پر کوشش کر رہی تھی مگر اس کی چھوٹی بہن اپنے ڈال کو اس کے سٹ پر مارتی ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتی ہے اب بیٹ کو بھی ڈینی سب بتاتا ہے یہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے اب بیٹ سب جاننے کے بعد ڈینی کے کمرے میں چاہتی ہے تاکہ وہ آخری ٹیپ ریکارڈر کو سن سکی بیٹ ہیڈ فور لگا کر ٹیپ ریکارڈر کو سننے لگتی ہے کہ جو بھی غلط ہو اسی کے ساتھ ہو کوئی اور اسی نہ سن سکی بیٹ جب تیسری اور آخری ریکارڈنگ کو سنتی ہے تو یہاں پر اب بیٹ کو ساری سچائی کا پتہ چلتا ہے اصل میں ایک کتاب ایک پریسٹ فادر کو مینی تھی اور وہ اس کتاب کو پورا پڑنا چاہتی تھی لیکن پھر چرچ والوں نے فادر کو چرچ سے نکال دیا کیونکہ یہ ایک ڈیمونی کتاب تھی یہ انسانی جل سے بنی تھی اور اس پر انسانی خون سے نکھا ہوا تھا اس کتاب میں ہندوزک کی خطرناک ڈیمنز کو بلانے کے طریقے تھی اور انہی سب باتوں کو وہ فادر سمجھنا چاہتی تھی اب یہی باتیں بیٹ بیٹی ریکارڈنگ میں سن رہی تھی سب باقے سن کر بیٹ کو بھی اقین آ گیا تھا ادھر کچھن میں ایلی کے بڑی بیٹی ڈینی بر حملہ کرتی ہے اور اسے جناب دی دی ہے جس کمرے میں بیٹ تھی وہاں پر بھی ایلی آ گئی تھی بیٹ اسے لڑنے کی کوشش کرتی ہے ایلی یہاں پر اپنے موں سے یہ آواز نکالتی ہے میں جو بھی ہوں تو مجھے آسانی سے ہران نہیں سکتی اب پس بیٹ اور ایلی کے چھوٹی بیٹی بچے تھی ایلی اب یہاں پر بیٹ کو مارنے والی تھی تبھی ایلی کے چھوٹی بیٹی بیٹ کو کینچی دی دی ہے جو بیٹ ایلی کے موں میں ڈاو دیتی ہے جس سے وہ کچھ فقط کے لیے روک گئی تھی بیٹ گن لے کر دروازے کو توڑنے والی تھی تبھی ایلی جاگ جاگ دی ہے اور بیٹ گن سے ایلی پر ہی انگوری چلا دیتی ہے جو جاگر اس کے پاؤ پر لگی تھی ایلی اپنی چھوٹی بیٹی کو اپنی میٹے میٹے باتوں میں پسانے کی کوشش کر دی ہے پر اس کے چھوٹی بیٹی سکتا یہ کہتی ہے You are not my mom تو میرے مام نہیں ہو اب وہاں پر ایک ایک کر کر جنو گینی میں مارے تھے وہ زندہ ہونے لگتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ شاندہ کوئی بھی نہیں بچے گا یہاں سے بیٹ اور ایلی کے چھوٹی بیٹی کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا پر جو لیفت تھی وہ بند تھی اور ترفازہ بھی بند تھا اس لیفت کے اندر چابیا پسی ہوئی تھی کیونکہ جب ایلی پوزیسٹ ہوئی تھی تو اس کے ہاتھ میں یہ چابیا تھی ایلی کے بیٹی اب چھوٹی سے اس لیفت کو چھنا کر چابیا نکال لیتی ہے اور لیفت میں چھنے لگی تھی مگر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایلی کے بڑی بیٹی اور ڈینی جو کہ مرنے کے بعد ڈیمنز کے کمٹرول میں تھی کت کو لیفت سے جوڑ لیتی ہے جس سے اب چیسے چیسے لیفت چلتی ہے اس کے اندر ان کا خون بھرنے لگتا ہے جیسے لیفت میچے آ رہی تھی خون بھی بڑھتا جا رہا تھا ادھر اس کی ٹاپ کا صفحہ بھی پلٹ جاتا ہے جس میں عجیب سا بنا ہوا کریچر تھا اور دیتے ہی دیتے ایلی بھی اب اس کریچر میں بطن گئی تھی ادھر چیسے لیفت لیچے آ دی ہے تو خون بھی باہر آتا ہے خون میں بڑی بیٹ اور اینی کی چھوٹی بیٹی جنگی سے گاری میں بیٹ جاتی ہے پر ان کے سامنے دوبارہ اینی آ گئی تھی جونکہ اپنے ڈیمنک روپ میں تھی وہ اپنی چھوٹی بیٹی پر حملہ کرتی ہے ابھی بیٹ جنسہ لے کر اسے مارنے لگتی ہے مگر ساتھ ہی وہاں پر اینی کی بڑی بیٹی اور دینی بھی آ گئی تھی بیٹ ان تینوں کو پاس ہی چھوٹی انٹرائنڈل مشین میں ڈال کر مار دیتی ہے اپنی ہی زنی کے تین لوگوں کو مارنا بہت بیانک سین تھا مگر اس کے علاوہ بیٹ کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا جس کے بعد بیٹ اینی کے چھوٹی بیٹی کو لے کر یہاں سے چھلی گئی تھی مگر وہ ڈیمن کالی تاکر ابھی خدم نہیں ہوئی تھی اب ہم اگلے دن کا سید دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی جیسی کا اسے لفت سے نیچے آ دی ہے جو ایلی کے نیچے والے بیلڈنگ میں را کرتی تھی اور جیسی کا فنڈر کی تھی جو ہم نے کہانے کے شروع میں بھی دیکھی تھی اب جب یہ لفت سے نیچے آ دی ہے تو بہت سارا خون دیکھتی ہے اور پولیس کو کال کرنے والی تھی تب ہی وہی ڈیمن جو ایلی کے اندر تھا وہ آ کر جیسی کا کو وہ پوزیسٹ کنٹرول کر لیتا ہے اب آپ کو یہاں پر سمجھ آ دی ہوگی کہ جیسی کا نے اپنے دوستوں کو کیوں مارا اور ابھی بھی وہ ڈیمن جیسی کا کی اندر ہی ہے آگے وہ ڈیمن کیا کبھائی پھیلانے والا تھا کوئی نہیں جانتا اور اسی کے ساتھ ایولٹر ٹرائز کی یہ کہانی یہی بندی ہے